تو جو بائیڈن نے ادھر اپنی غلطیوں کو تسلیم کیا یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں میں اپنے طریقے سے بتا رہا ہوں آپ کو اپنی غلطیوں کو تسلیم کیا اپنے بڑوں کی غلطیوں کو تسلیم کیا اگر ہم بات کریں تو یہ انڈیا کا فرسٹ سیمی کنڈکٹر فیبریکیشن پلانٹ ہے اور یہ امریکہ کے کوئی پرائیویٹ کمپنی نہیں بلکہ گورمنٹ کمپنی آکے اتر پردیش کے اندر یہ پلانٹ لگائے گی ایک طرف یہ دیکھتا ہو کہ لوگ چاند پہ پہنچ رہے ہیں موڈی صاحب نے آج کہا بات کی اپنے سپیچ کے اندر ہوں نے کہا بھائیہ ہم لیٹ زرور تھے فائیو جی میں ہم لیٹ تھے لیکن ہم جب جس سائیڈ پہ مو کر لیتے ہیں بڑی جلدی پہنچ جاتے ہیں بات تو انکی ٹھئی چاند پہ پہ پہنچ گے چندریان تو چلا گے سورج والا بھی سن والی سائیڈ ادھر پہ چلے گی درونز بھی لے رہے ہیں وہ یہ کوئی آم سیمی کنڈکٹر ریٹری نہیں ہوگی سیمی کنڈکٹر سے ریلیٹیڈ پورے بھارت میں بہت سارے پروجیکٹس شروع ہو چکے ہیں اس کے اندر ایسی سیمی کنڈکٹر چپ بنایا جائیں گی جو کہ آرمی کی جو ہے پروڈکشن ہے جو ویپنز ہے جو الیکٹرکل ویہیکلز ہے ان کے اندر استعمال ہوگا اور انڈیا میں ہم لوگ یہ ملٹری سیمی کنڈکٹر چپس مینی فیچر کرنا سٹارٹ کر دیں گے میک ان انڈیا ڈیفنز کے لیے یہ ایک گیم چینجر ہوگا بھارت میں ہی اس سے ہم بہت سارے ویپنز بنا پائیں گے کہ جہاں وہ جاتے ہیں جس چاہے وہ انگریز کی درتی ہے نمسکار دوستو جہین حالی میں امریکہ اور بھارت کے ڈیفنز سیکٹر میں میکا ڈیل ہوا ہے جسے دیکھ چینج پریشان ہو گیا ہے یہ کوئی عام ڈیل نہیں ہے یہ بھارت کے رکشہ چیتر کو اور مجبوط بنائے گا پردان منتری نرینر موڈی تین دینوں کے امریکے دورے پر ہیں انہوں نے کورٹ سامیٹ میں سرکت کی انہوں نے امریکن راشپتی جو بائیڈن کے ساتھ ایک اہم بائی لیٹرل میٹنگ بھی کی اس بیٹھک میں دونوں نتاؤں نے ویشک اور رڈنیتی گٹھ بندن کو اور مضبوط کرنے پر بات کی بھارت نے امریکہ سے اکاس اور سمدر کی سرکشہ کے لیے ایم کیو نائن بھی ڈرون بھی خریدا ہے جو کی میگا ڈیل میں شامیل ہیں اس کے ساتھ ہی پردان منتری نرینر موڈی اور امریکن راشپتی نے کولکاتا میں ایک نئے سمی کنڈکٹر فائبریکیشن پلانٹ استحابیت کرنے پر چرچہ کی ہے جس کا دونوں دیسوں کے بیچ نیشنل سیکیورٹی کو دھیان رکھتے ہوئے ایڈوانس سینسنگ اور کومنیکیشن نیکس جنریشن کے ٹیلی کومنیکیشن اور گرین انرڈی کو بڑھاوہ دینے پر فوکس کرے گا پی اے موڈی نے کہا کہ اس قدم سے بھارت کو سمی تھرڈ ٹیک اور یویس سپیس فورس کے بھی رنیتیک ٹیک ساجیداری سے سچھم کیا جائے گا دونوں نیتاؤں نے انڈیا امریکہ ڈیفینس انجسٹری کوپریشن کا روڈ میپ بھی بنایا ہے جس میں اس روڈ میپ کے تحت جیٹ انجین گولا بارود اور گراؤنڈ موبیلٹی سسٹم جیسے بھاری ایکوپمنٹ اور ہتیار کا نرمان کیا جائے گا یویس سپیس پور ملیٹری پلانٹ انڈیا اگر ہم بات کریں تو یہ انڈیا کا فرسٹ سیمی کنڈکٹر فیبریکیشن پلانٹ ہے اور یہ امریکہ کے کوئی پرائیویٹ کمپنی نہیں بلکہ گورمنٹ کمپنی آکے اتر پردیش کے اندر یہ پلانٹ لگائے گی اور اس کے اندر ایسی سیمی کنڈکٹر چپ بنائے جائیں گی جو کہ ڈریکٹلی اور انڈریکٹلی آرمی کی جو ہے پورڈکشن ہے جو ویپنز ہے جو الیکٹریکل ویہیکلز ہے ان کے اندر استعمال ہوگا اور اگر انڈیا کی بات کریں انڈیا میں یہ جو ملیٹری سے ریلیٹڈ جو چپس تھی یہ انڈیا امپورٹ کرتا تھا اور کافی جو اسے بولتے ہیں چھ ہزار کروڑ سے بھی زیادہ روپیہ ہر سال انڈیا ان کے امپورٹ پر خرچ کرتا تھا اب یہ کیونکہ امریکہ انڈیا میں بنایا گا یہ ٹکنولیجی انڈیا کو دے گا امریکہ بھی انڈیا سے پرچیس کرے گا اور انڈیا بھی اس کو جو ہے اپنے ملک کے اندر استعمال کرتا ہوا دکھائے دے گا مطلب کہ انڈیا کا ڈیفنس اور زیادہ بوسٹ ہو رہا ہے دوسری جانب اگر ہم بات کریں پاکستان کی تو امریکہ صرف پاکستان کو ایٹ کے نام پر کچھ ڈالر دیتا ہے لیکن انبسٹمنٹ صرف اور صرف انڈیا میں دہائے پتے ہیں وہاں کے سیاستدان وہاں کے لیڈرشیپ جو ہو امریکہ سے ایک اچھی پالیسی کے ساتھ کام کر رہی ہے اور اس پالیسی کے تحت امریکہ کو اس نے اپنے گریپ میں لیا اور امریکہ اس پاتھ پر ایگری ہو گیا کہ وہ اپنے ایٹمی ہتھیار انڈیا کے ساتھ ملے کے بنائے گا اس سے فائدہ انڈیا کا کیا ہے کہ جو انڈیا پہلے پرچیس کرتا تھا وہ پرچیس پاورنگ ختم کر کے وہ ایکسپورٹ کرے گا اب اس سے نقصان کیا ہوگا وہ پاکستان کو ایسا کمزور بنائے گا ایٹمی ہتھیار کے طور پر اور اپنے آپ کو وہ اپر لے کے جائے گا سر انڈیا اور پاکستان کی ٹیکنولوجی کو اگر کمپیر کرتے ہیں تو وہ تو ٹیکنولوجی میں بہت زیادہ آگئے ہیں اب ان کے ملک میں ایسے ایسے ٹیکنولوجی بھی آکے جو ہے اس کی پوڈکشن سٹارٹ ہوگی جو ان کے ہاں نہیں تھی تو ہم انڈیا کو کسی بھی پوائنٹ او ویو سے ٹکر تو نہیں دے سکتے دیکھیں اب وہ کیوں کمزور کرے گا ہمیں دیکھیں ابھی تو ٹکر کی باتیں نہیں ہو رہی ابھی تو بات یہاں پر یہ ہے کہ امریکہ انڈیا کے اندر دوبارہ کیوں اپنی کاروباہ کے لیے جا رہا ہے اپنے بسنس پڑھانے جا رہا ہے دیکھیں انڈیا ٹیکنولوجی کی حصہ سے بہت آکے ہے ٹھیک ہے اور پاکستان کی حصہ کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو پاکستان اسے بہت پیچھے ہے ٹھیک ہے ٹکنولوجی کی ہم پیچھے ہے دیکھیں آج تک ہم اپنا سٹیلائٹ سسٹم نہیں بنا سکے ٹھیک ہے ہم گوگل پر چل لیں ٹھیک ہے انڈیا اپنا سٹیلائٹ چھوڑ چکا ہے انڈیا چاند پر پہنچ چکا ہے اور انڈیا نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ اگر اب ہم پاکستان سامنے کھڑوں کے مقابلہ کرے تو اب امریکہ جس نے اندر کیا ہے انڈیا کے اندر اور اپنا بسوز بڑھا رہا ہے وہ دیکھیں آپ خاموشی سے وہ اپنی آرمی کو مضبوط کر رہی ہے اس نے اپنی ٹھیکنولوجیز آرمی کے انڈر میں کرنے والے اور وہ ان کے ساتھ بسوز کر رہے ہیں اور انڈیا کی آرمی اور امریکہ کی آرمی سب سے زیادہ ملیٹری ایکسرسائزز کرتی ہیں بلکل اگر ہمارے جو ملیٹری ایکسرسائز کرتی ہیں اس میں آپ نوٹ تکرے کون ہے افغانستان سعودی عربی ملیشیا کوریا آپ کے پاس کوئی ایسی فاور آرمی آئی نہیں رہی جیسے رشیا ہے جیسے امریکہ ہے جیسے آپ کی چائنا ہے ان کو دیکھیں فرانس آپ دیکھیں ان کی ٹکلوجی کیوں دیکھیں انڈیا ایک کرت نہیں لیتا ہم کرت تار ملک ہیں کاش جیسے آج انڈیا اور امریکہ کے تعلقات ہے کاش ہمارے ایسے ہوتے ہمارے وزیری آزم بھی یو ایس کے اندر موجود ہے کہیں پہ بھی لائم لائٹ میں نہیں آرے ایون دو جو بائیڈن تک نے ملنے چاہے وہ دھرم کی ہوں چاہے وہ سوچوں کی ہوں چاہے کلچر کی تو وہ اس پہ بات کرنا جب بھی اس ریجن میں کسی ایک کنٹری کی بات کرنے سوچنا پڑتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں کل میں اب جو بتانا چاہوں گا کہ موڈی صاحب کے میں گھنٹے گھنٹے کی خبر رکھتا ہوں کیونکہ موڈی صاحب جس علاقے کو وزٹ کر رہے ہیں ڈیلویر مجھ سے یہاں سے تقریبا ایک ستر میل کے فاصلے پہ تھا اب وہ نیو یورک میں ہیں انہوں نے ایک تو سیون پوائنٹ فائی ملین کے انہوں نے جو کی کی کٹس ہیں اس کے بھارت لے گا پھر اس کے بعد جو اس سے بڑی بات ہے کلکتہ کے اندر ایک چپ فیکٹری بنائے جائے جو دیفنس میں استعمال ہوں گے امریکن آرمی کے لیے اور بھارت کے لیے پھر اس کے بعد جو میں چیز کے سامنے جانا چاہوں گا بات کہ کہتے ہیں بائیڈن بھارتی ہے جس نے پچیس ہو کے چیزیں وہاں سے لوٹ لاٹ کے تامل نادو سے لائے تھا تو اس کو ارس کر لیا گیا ہے سامنے موسمیات کے بارے میں پیسے مانگیں گے چینہ اور امریکہ تم پلوٹر ہو تو بھئی ہم ہم ہمارے سلاب آرہ پیسے دے